یوکرین سے بھارتیوں کو لانے کا سلسلہ تیز ہونے کے ساتھ ہی ان تمام گھروں کی خوشیہ بھی واپس لوٹتی نظر آ رہی ہیں جن کے گھر سے ان کا کوئی اپنا یوکرین میں فسا ہوا ہے اس ماحول میں اس وار کے ماحول میں ایسے ہی ایک ایم بی بی ایس کے چھاتر خان ندیم اکتر کل رات واپس لکنہو پہنچے ہیں یوکرین سے دلی اور پھر دلی سے لکنہو وہ پہنچے ہیں اور ان کے گھر میں بھی اب خوشی کا ماحول ہے بات کریں گے یہاں پر ہم ندیم سے اور جانیں گے کہ کن پریشتیوں کا کن مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا ان کچھ دنوں کے دوران ندیم پہلے تو بدھائی ہو بھی آپ کو کہ اپنے گھر واپس آبا سر آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ پہنچ پائے ہیں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں بس آپ لوگوں کا شکریہ ہے گورنمنٹ کی بھی تھوڑی تاریف کرنی پڑے گی انہوں نے اتنا کیا ہے لیکن جتنا کیا ہے اتنا گافی نہیں ہے اب بہت سارے بچے وہاں پہ فسے ہوئے ہیں ہم سے بھی بری کنڈیشن میں ہیں وہاں پہ ایسے بہت سے ایری ہیں جسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کیوئے خار کیوئے ان بچوں کے لئے بھی گورنمنٹ کو تھوڑا پریاستیج کرنا چاہیے ہم جس علاقے میں تھے اتنے برے حالات تو نہیں تھے بھی نیسیا جیسے ریزن میں پر لیکن جیسا میں نے بتایا ہو جو شیطروں بہت برے ہیں ان کے لئے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے ندیب آپ سے جاننا چاہیں گے وہ پہلا دن جب آپ لوگ کو سب سے پہلی انفورمیشن ملی کس دن ملی اور اس کے بعد سے کس طرح سے حالات بدلتے گئے حالات بدلنے کا بیسیک سا سسٹم یہ تھا کہ جیسی ہمیں نیوز ملے کہ ہم باما ٹیک ہوئے ہم جلدی جلدی اٹھے ہم نے سامانوں میں کچھ اپنے گھروں کی بات ہوگی ہے کس تاریخ ایکچلی مجھے اگزائیکلی دھیان تو نہیں اپنے گھپڑایا ہوں کی مجھے کچھ زیادہ دھیان نہیں ہے تو پہلی کوسس ہم نے کی ہم جا کے کچھ خرید لائیں اپنے گھروں میں کٹھا کھانے کے لیے کٹھا کر سکیں اس کے بعد فوراں ہم سپر مارکٹ گئے جو کی اٹی بھی بہت بڑی مارکٹ مانی جاتی ہوا کی ایک سپر مارکٹ ہے تو ہاں پہ کھانے کے لیے زیادہ سامان نہیں تھا تھوڑا بوت ہمیں دو پیکٹ آنٹھا لیا چار کیلو چاوڑ لیا اتنے میں ہم گھر آ گیا اس کے بعد ہمیں بچوں نے آپس میں ڈسکلز کی آئٹلیس ہمیں کچھ منی رکھنی چاہیے کیش ہم کیش نکل لیں گئے تو دو تین تک ایٹی آن میں کیش بھی نہیں تھا ویداؤڈ ڈر ہم اپنے گھروں میں رہے ڈرھتے ہوئے گھروں میں رہے اور تھوڑے تھوڑے دیر بعد بھی ہو جاتا کہ جیسے بھی تین آہ تین سائرن بجھیں آپ کو اپنے گھروں سے چھوڑ کے بانکر میں جانا پڑے گا اور بانکر کی لوکیشن تھی قریب پانچ سو میٹر جس جگہ پہ آپ تھے کیا وہاں پر بھی کچھ بمباری ہے اس طرح کے حالات تھے یا مورننگ میں ہم بات کر رہتے ہیں اپنے پچاسے سے بات کر رہے تھے تو ہم کو ایسا لگا کی بم فٹا تو ہم کو صبح ہوئی کی بم تھا کی نہیں ہوتا بیلڈنگ ہیل رہی تھی تھوڑے دیر کے لیے تو ہم نے دب دوستوں سے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے بولا بم گیرہ ہے اس کے بعد فورا ہی ہم بھاگنے کی خواست کیا ہم نے ایمبیسی سے کال کیا ہم نے کسی نے فون نہیں اٹھایا اس کے بعد ہم نے انیورسیٹی سے کال کیا انیورسیٹی میں بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا پھر ہم سارے بچے ایک جگہ اٹھا ہو گئے وہاں سے باہر کیسے نکھلے ہو اس کہانی کو آپ کی جاننا چاہیں گے کیسے آپ پورا باہر آیا یہاں تک پہنچے ہیں ایک چلی اس کا یہ بہت کٹ کٹھین سیشویشن تھی بھاگنے کے لیے کسی کا بھی سپورٹ نہیں ملا نایدر ایمبیسی کا نایدر یونیورسیٹی کا ایمبیسی نے صرف اتنا بولا کہ آپ نکل جائے اپنی ریسپانسیبیلٹی پہ پھر ہمارے ایجنٹ نے تھوڑا بھو سپورٹ کیا جو انڈیا کے ریپیزنٹیو ہیں انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے لیے بسز آرینج کر رہے ہیں آپ اپنے پیسے دیجئے اور نکل جائیے یہ سب مورننگ میں ہوگا تھا لیکن ایوننگ تک ہوتے ہوتے انہوں نے بول دیا کہ ایمبیسی نے بولا ہے وہاں پہ رہنے کی ویوستہ نہیں ہے کھانے کی ویوستہ نہیں ہے آپ اپنے آپ کی ریسپانسیبیلٹی پہ جانا چاہتے ہیں بورڈر پہ تو چلے جائیے ہم بچے اتنے گھبڑا ہوئے تھے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر ہماری ٹیچرز نہیں ہم نے انہوں نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا کچھ ٹیچرز نے سپورٹ کیا ہے ہم نے ٹیچرز نے ہمارے لئے بسز آرینج کی اس کے بعد الگ بھگ دو لاکھ ستر ہزار انڈین روپیز جو کی سیونٹی تھاؤزن گریوینہ ہوتا ہے اس میں ہم نے بک کی اور پھر ہم نے اگلے دن ٹوئنٹی سکس ان دہ مورنگ ایلیون تھرٹی ہم وہاں سے لیپ کیے جب ہم وہاں سے لیپ کر رہے تھے انہوں سے تب بھی ہمیں رکا گیا بیشی سے لیٹر بھی نہیں ہے تو بچوں نے بولا مہم آپ تو کوئی ریسپونسیبیلٹی لے نہیں رہے ہو اگر ہم یہاں روکیاں میں کچھ ہوتا ہے تو آپ ریسپونسیبیلٹی لوگ ہیں تو بچے نے اپنی ریسپونسیبیلٹی سے وہاں سے لیپ کیا رومانیا بورڈر کے لیے لگ بھگ کتنے گھنٹے کی یہ جرنی رہی ہوگی کتنی جرنی رہی ہوگی اپروکسیمیٹلی اگر جام نہیں ہوتا ہے تو 6 سے 7 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے لیکن ہم جام کی وجہ سے لگ بھگ 8 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا اور ہم صبح 26 تاری کو صبح 11.30 سٹارٹ کیے تھے اور اگلے دن 6.30 ہم بورڈر پر پہ پہنچے تھے لگ بھگ 24 گھنٹے کا صبح 24 گھنٹے دے کچھ کم ساڑے گیا آپ جی تو یہ بتائیے جب تک آپ بس میں چل رہے ہیں کسی کی کوئی پروٹیکشن یا کسی کی کوئی ذمہ داری یا صرف اپنے رسک پر آپ لوگ جاتے ہیں جس کی میں نے پہلے بتایا میں اپنی ریسپونسیبیلٹی پہ جا رہا تھا ہمارے ساتھ نہ تو کوئی پولیس تھا نہ کوئی even ایک سنگل پرسن بھی نہیں تھا جو انیورسٹی سے یا ایمبیسی سے وہ جس کو ریشن لینگویج یا اکرینیان لینگویجاتی جو ہم کو سپورٹ کر سکیں ہم اپنی ریسپونسیبیلٹی پہ یہاں تک آئے ہیں بورڈر تک اس پورے راستے میں کیا موشکلے رہی ہیں آپ لوگ کے ساتھ موشکلوں میں سب سے بڑی موشکلے تھی کہ سب ڈر رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وار کا ٹائم ہے اور ایسا انہوں نے بتایا گیا تھا ہمارے سینئرس نے کہ ہو سکتا ہے تم کو ملے جو ہاں کی پولیس ہو یا آرمی والے ہیں وہ آپ کو روکیں تو اسی لئے بچوں کو یہ ڈر لگ رہا تھا کیا پتہ ہم گھر پہنچ پائیں وہاں سے جب آپ آ گئے آپ نے بولا رومانیا بورڈر پر اس کے بعد پھر یہاں انڈیا تک آنے کا سفر کس طرح سے رہا انڈیا پر آنے تک کا سفر ڈر تو تھا گھبرات تھی لیکن یہ تھا اتنا ڈر نہیں تھا کہ یہاں پہ اتنا ریلیکس ہو گیا تھا کہ ہم یہاں پہ ہماری ڈیتھ نہیں ہوگی ہم پہنچ جائیں گے آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے لیکن یہ کنفرم نہیں تھا کہ کب پہنچیں گے وہاں آنے کے بعد آپ لوگ کو سوینا ہے کھانا پینا رہنا یہ سا بارینج ہوگا تھا وہاں پہ آپ سمجھ لیجی ایک دم بھارت جیسا محول تھا وہ ہم کو ایک دم فیملی کی طریقے ٹریٹ کر رہے تھے آپ کو جو کچھ بھی کھانا ہے جو کچھ پہننا وہ سب کچھ دے رہے تھے اب آپ ذکر کر رہے تھے جو آپ لوگ کی بسس جا رہی تھی ان میں فلیکس لگانے سے جوڑی کچھ آپ بات بتایا تھے جانا چاہیے کیونکہ ہمیں ایم بیسی سے اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ فلیکس لگا کے جائیں گے تو آپ کو رشین نے بولا ہے کہ آپ پہ وہ اٹیک نہیں کون سے فلیکس رشین فلیکس اپنی گا انڈین فلیکس تو رستے میں کسی نے کوئی پریشان کیا رشتے میں ہمیں تین چار جگہ روکا گیا یہ جانکاری کرنے کے لیے کہ اس میں کون ہے کہاں سے جا رہا لیکن بعد میں انہوں نے جدہ پریشان نہیں کیا ایک دو مطلب دس بندہ منٹ میں ہم کو چھوڑ دیا آپ کے ساتھ کے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ فسے ہوئے ہاں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے کوڈینیشن نہیں ہے میرے ساتھ ہی جو بچے آئے میرے سے جو پہلے آئے وہ تو کچھ بچے جو آئے تھے اکرینیر بورڈر پہ بورڈر کراس نہیں کر چکے میں لکی تھا کسی طریقے سے وہاں سے نکل گیا اور کچھ بچے جو میرے ساتھ بورڈر کراس کیے تھے وہ ابھی بھی وہاں رومانیا میں فسے ہوئے ہیں اور میں رومانیا سے انڈیا چلایا اچھا وہاں کی آپ نے حالات کی بارے میں جس چان سے بتایا کتنے سال ہو گیا آپ کو اکرین میں میں چار سال سے رہ رہا ہوں فورتی ارہ جی پڑھائی جی تو پڑھائی تو ابھی باقی ہے آپ کی حالات اگر صدھرتے ہیں تو کیا بابل جانے کا سوچیں گے ابھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کیسے حالات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ابھی تو کافی وقت ہے سوچنے کے لیے ابھی اس کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا جانا ہے کب نہیں جانا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پہ آپ وہاں پہ فسے ہوئے تھے تو اس بیچ پہ کیا یہاں پر انڈین گورنمنٹ نے اور باقی الگ الگ جگہ سے نمبرز بہت سارے ایشو کیے گئے کہتے ہیں ہلپ لائن کے ان نمبرز پر بھی آپ سمپر کرتے ہو ہم نے نمبر پہ سمپر کیا بہت کالیں کی لیکن وہ ہم کو سیڈیسوائی نہیں کر پا رہے تھے جس طرح ہمیں ایک سانتونہ ہوتی ہے وہ ہم کو سانتونہ نہیں دے پا رہے تھے کیا باب ہوتی تھی ان نمبرز پہ ہم سر یہی پوچھتے دے کہ سر ہمیں یہ نکالنے کا کیا پلان ہے کیسے نکالیں گے کب نکالیں گے تو یہی بولتے دے کہ بھائی آپ کو یہاں سے چلے جاؤ ہمیں پاس کوئی فلائٹ کی ویبستہ ہوگی رہے نہیں ہے کسی طریقے ساتھ بورڈر کراس کر لو انہوں نے یہ بولا تھا یہ جو نمبر یہاں سے ایشو ہوئے تھے ان پر بات ہوتی تو یہاں پر ہم نے ندین کی بات سنی اب ان کے انگل یہاں پر موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے سر آپ کا نام جمال الدین خان جمال الدین صاحب بیٹا گھر واپس آ گیا ہے جاہی سی بات ہے خوشی کا محول ہو جی بہت خوشی ہے اور جو ہے تھوڑا یہاں آنے کے بعد دل کو شکون ملا ہے کیونکہ جس طرح وہاں کے حالات ہیں جو ہم لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور جو وہاں سے بیڈیو آ رہی ہیں وہ بہت ہی ڈینجرس ہے جاہی سی بات ہے کہ اب تو بیٹا گھر پہ ہے لیکن جو انہوں نے اپنی سمسیہیں بتائی وہاں سے پہنچنا ہی بورڈر تک ایک چونوٹی تھا تو ایک چونوٹی کا سامنا یہ کر رہے تھے آپ لوگ کس چونوٹی کا سامنا کر رہے تھے گھر میں جب تھے ہم لوگ تو یہ کہہ رہے تھے جو سولوشن ہے اسی میں سوچا جا سکتا ہے جیسا سب لوگ کریں گے وہی سی کرنا ہے بھئی ایم بیسی کی طرف ہی کچھ کر سکتی تھی انڈین ایم بیسی جو ہے وہی کچھ کر سکتی تھی وہاں باقی ہم لوگ یہاں سے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے تو آپ کو سمپر کر رہے تھے ایم بیسی سے انڈین گورنمنٹ کے مادیم سے کوئی آپ لوگ اپنے کیا پریاس کر رہے تھے یہاں پر نہیں ہم نے تو کوئی پریاس نہیں کیا کیونکہ وہاں یہ لوگ تھے ان لوگ کو زیادہ نالیج تھا اور یہی لوگ کانٹیٹ کر رہے تھے ہم نے تو کہہر کہیں نہیں کانٹیٹ کیا ایک چیز یہ بتا ہے یہ جیسے ابھی ہم نے انچہ بھی سوال کیا کہ اگر حالات سودھرتے ہیں بھوش میں تو انہوں نے کہا ہم سوچیں گے جانے کا آپ لوگ ابھی بھاوق ہیں آپ لوگ کی کیا اب لگتا ہے سوچ کے آگے بھیجیں گے اگر حالات سودھرتے ہیں یا نہیں کہ بھائی بچہ یہاں رہے نہیں نہیں بلکل ان کو تو کورس ایم بی بی ایس کورس کمپلیٹ کرنا ہی ہے تو یہ تو جائیں گی ندیب ایک چیز یہ بتاؤ کیا اپیل کرنا چاہو گے آپ ہمارے چینل کے مادے ہم سے میں چینل سے اتنا ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایٹ لیس جو بچے مورٹ افیکٹڈ جو ان میں ان کے لئے کچھ کریے جتنا پوسیبل ہو سکتے زیادہ سے زیادہ فلائٹ کے ارینجمنٹ کریے اور ایٹ لیسٹ انڈین ایم بی سی اور انیورسٹیز کی بیچ میں کوڈینیشن سیٹ اپ کیجئے یعنی سب سے بڑی سمسیہ جو ہے کوڈینیشن کی لگتی ہے کوڈینیشن کا سسٹم وہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے اور بورڈر پہ بھی کوئی ویوستہ نہیں ہے ایٹ لیسٹ ایک انڈین ریپیزنٹیب بندے کو بورڈر پہ لگایا جائے جو بچوں کو سانتوں نہ دے سکے اور ان کو سمال سکے جس یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہو کیا لگتا ہے کتنے پسنٹ بچے وہاں سے رشکی ہو کے واپس آ چکے ہوں اٹ لیسٹ ہماری اینیسٹیز سے بچے تو آ چکے ہیں جیدہ جیدہ وہاں پانسو یا ہنڈرڈ ون تھاؤزن اسٹوڈنٹ ہوں گے ابھی ہوں گے جی تو یہاں پر ہم نے ندیم اور ان کے جو انکل یہاں پر موجود ہیں ان کو سنا ایک ڈر کا محول ہر سمیہ کہ پتہ نہیں اگلے پل کیا ہو جائے گا اس ڈر کے محول میں جس طرح سے وہ بورڈر تک پہنچے اور وہاں سے پہنچنے کے بعد انہیں راحت کی سانس آئی اور تب فیلحال وہ اپنے گھر واپس لکنو پہنچ چکے ہیں لیکن لکاتار ان کا یہ کہنا ہے کہیں نہ کہیں ایک سمنوے کی کمی ضرور وہاں پر دیکھی جس کی ویسے دکتیں زیادہ ہیں اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ تو اپنے گھر آگئے لیکن جو لوگ ابھی وہاں پر فسے ہوئے ہیں بڑی سنخیہ میں ان کو جل سے جل کسی طرح سے واپس لائے جائے کیمرہ سہی ہوگی ویریندر کے ساتھ چیلی شروع رہا اے بی پی گنگا لکنو اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی